بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار کرسپی میکسکن چکن ریپس کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ٹاوٹیا ریپس ہیں جو کہ بہت ہی یمی بنتے ہیں تو چلی آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چکن سٹرپس لے لی ہیں اس کے چیسٹ پیس سے اور یہ تقریبا میرے پاس چار سو گرام کے قریبے میں میں نے ایک ایک انچ میں ان کے ٹکڑے کر لی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون لیمون کا رس ساتھ ہی چلے جائے گا صرف ایک ٹیبل سپون لے جو مسالے اس میں ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اوریگانو ہاف ٹی سپون تھائم میرے پاس میک سرد نہیں تھی میں نے دو جو موجود تھی وہ لے لی ہیں آپ چاہیں تو ایک ٹی سپون میک سرد لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون گرلک پاوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک یا حزبی زائقہ ایک ٹی سپون فل بھر کے کٹی لال مرش یا حزبی زائقہ آدھا ٹی سپون سفید مرش پاوڈر یعنی دکھنی مرش پاوڈر اگر آپ چاہیں تو کالی مرش لے لیں اچھی طریقے سے ہم اسے میکس کرتے ہیں اور تقریباً 20-25 منٹ کے لیے اسے مرینیٹ کر دیں گے اور بس پھر اس کے بعد ہم اسے ریڈی کریں گے آپ اگر ہیل کانچس ہیں تو اس کو تیار کرنے کے بعد آپ ایسے ہی تھوڑ اسے آئل کے اندر اسے فرائے کر کے اور اس ریپ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میری طرح اسے بریک ریڈ کرمز اور انڈے کی کوٹنگ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب جتنی دیر ہماری چکن جو ہے وہ مرینیٹ ہو رہی ہے میں ایک ساوس ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے بہت ہی یمی سا تو میں نے اس کے لیے آدھا کپ میونیز لی ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں لے رہی ہوں دہی یہ میں گاڑا والا دہی استعمال کر رہی ہوں جو تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے نیسلے کا لیکن آپ چاہیں تو گھر کا دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ساتھ ہی اس کے اندر چلے جائے گا دو ٹیبل سپون یہ میں ٹیٹر پیک کی جو کریم آتی ہے وہ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ویپنگ کریم یا ڈبل کریم جس نام سے بھی آپ کو آویلی بل ہو آپ لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر چلے جائے گا آدھر ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی وائٹ پیپر پاوڈر تقریبا ایک ٹی سپون اور یہ میرے پاس ایک ہوت سوہ سے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریبا ہاف ٹیبل سپون یہ آپ ہز بے زائے کا ڈال دیجئے گا جو آپ کے پاس ہوت سوہ ہوں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس تمام کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کا اسے بھی ریس دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا فلیور اس کے اندر ڈبلپ ہو جائے گا نمک میں نے ابھی تک اس کے اندر نہیں ڈال لے تو اس کے اندر چلا جائے گا تقریباً ٹوٹر ٹی سپون نمک آپ چکھ لیں اپنے مرضی سے اس کے اندر نمک شامل کر لیں نمک آخر میں ڈالیں گے کیونکہ آپ ہارٹ ساوٹس ڈالیں گے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور میونیز میں بھی اس کا نمک موجود ہوتا ہے تو دیکھئے دو انڈے جو ہیں وہ میں نے پھیٹ لیا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے میں نے بریڈ کرمز بھی رکھ لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا وائٹ پیپر پاوڈر شامل کر رہی ہوں آپ لال مرچ کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ نمک وغیرہ میں کچھ نہیں ملاؤں گی اس کے اندر کیونکہ اس میں بلکل کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ چکن جو ہے وہ ہماری میرینیٹ بھولی بھی ہے تو اب ہم کیا کریں گے چکن کا ایک پیس اٹھائیں گے اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور انڈے میں سے اٹھا کے اچھی طریقے سے ایکسٹرا کو جھاڑ کے اور اس کو ہم بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کر لیں گے چاہے تو دو دفع آپ ڈپ کر لیں اور چاہے تو آپ ایک دفع ہی کر لیں اس کو ایک پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے پیس کو اور اسی طریقے سے میں تمام کے تمام پیس جو ہیں ان کو ریڈ کر لوں گی تو دیکھیں میں نے تمام چکن جو ہے اس کو کوٹنگ کر لی ہے اس کو آپ اس وقت بلکل کھلی ہوئی ٹرے میں بچھا کے اور فریز کر دیں اس کے بعد جب یہ فریز ہو جائیں تو ایک ایک پیس کو نکال کے کسی بھی پاؤچ میں یا پھر کسی بھی باکس میں بھر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ جب چاہیں انہیں نکال کے فرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں نکال کے فرائے کرنے سے پہلے تھو نہیں کریں گے صرف فریزر میں سے نکال کے اتنی دیر جتنی دیر آپ کا تیل گرم ہو رہا ہے اتنی دیر آپ اسے باہر رکھیں گے ورنہ یہ جو اتنی کوٹنگ ہے یہ سب کی سب نکال جائے گی آپ نے فریز ہوئے کو ڈائریک گرم تیل میں ڈال کے اور فرائے کرنا ہے اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ٹوٹیاز چاہیے یہ ہول ویڈ ٹوٹیاز ہیں یہ کراچی میں تو ایزیلی مل جاتے ہیں اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ گھر پہ بھی ہول ویڈ ٹوٹیاز یا میدے سے بنے ہوئے ٹوٹیاز بنا سکتے ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کارڈز میں بھی لنک دے دوں گی میں نے آپ کو بنانے سکھائے میں ساتھ ہی میں نے ڈھیڑ ساری سالات لیا ہے اس کے اندر کھیرا ہے سلائسز میں لمبے لمبے کارڈلیا سٹکس میں اس کے علاوہ گریٹ کیوی میں نے گاجر لے لی ہے بہت ہی بارک شریڈ کی ہے بنگو بھی سالات پتہ ہے اور تھوڑی سی پیاز ہے تو یہ ہمیں ٹوٹیاز چاہی ہوں گے ان کو بلکل ہلکا ہلکا سا ہم گرم کریں گے جب ہم اسے بنا رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی نرم اور بہت ہی مزیدار بنتے اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ نسیر آباد کے بن حاشم سے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو عریب قریب کے رہنے والے ہیں کم از کم وہ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں خرید کے نہیں تو آپ اسے گھر بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے آئل کو میٹیم گرم کر دیا ہے اس کے اندر میں یہ چکن کے پیسے اٹھا کے اور فرائے کروں گی آئل گرم کرنے کے بعد میں نے آئل کا ٹیمکریچر بلکل لو کر دیا ہے اس نے میٹیم لو فلیم کے اوپر ہم فرائے کر لیں گے جب تک اچھا سا گورڈن کلر آجائے اور چکن اندر کچھا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ تیز آئل کے اندر اس کو نہیں جا لیں گے اب اسے جو ہو گئے ہیں انہیں میں نکال لیتی ہوں اب ہم اس تیل کو چولے پہ سے ہٹا جاتے ہیں اور اس پہ رکھ دیتے ہیں ایک ادل سیدھا توا یا فلیٹ پلیٹ جو ہوتی ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اور اسے گرم کرتے ہیں اور ہلکا ہلکا سا ہم ٹاٹیلز کو سیک لیں گے بس دیکھیں گرم دوے پہ ہم اسے ڈالیں گے ہلکا ہلکا سا بس گرم کریں گے کیونکہ فریج سے نکالا ہوا ہے تو اس لئے ہلکا ہلکا سا میں گرم کر رہی ہوں اسے آپ crispy مت کیجئے گا ورنہ جب آپ اسے فلنگ کرنے کے بعد رول کریں گے تو یہ بلکل ٹوٹ جائے گا بس دیکھیں یہ میں نے اتنا کر لیا ہے سوفٹ ہے بلکل سب سے پہلے اس کے اوپر میں نے بلکل تھوڑا سا سوس لگا کے سلات پتہ رکھا ہے سلات پتہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے اور زیادہ سوس کی ایک تہہ بچھائیں گے اس پہ تو وہ ڈرپ ہو کے آپ کے جو ریپ ہیں ان کو سوگی نہیں کرے گا اس لئے آپ لازمی اس کے اندر تھوڑا سا سوس لگا کے اور پھر سلات پتہ ضرور رکھئے گا اب اس کے اوپر میں نے ساری جو ہیں وہ سبزیاں رکھ دیئے دوبارہ سے سوس ڈال دیا ہے اس کے بعد پیاز رکھ دیئے تھوڑا سا میں اس کے اوپر ہارٹ سوس رکھ رہی ہوں اور یہ بلکل آپ کے اوپر ہے آپ اس کو جتنا چاہیں سپائسی بنا لیں جتنا چاہیں مائلڈ بنا لیں اب اس کے اوپر میں چکن رکھ رہی ہوں چکن کے میں نے تین پیس رکھے تھے لیکن آپ دو ہی رکھئے گا اتنے انہف ہوں گے اس کے لئے اس کے اوپر دوبارہ سے سوس جائے گی اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہارٹ سوس جائے گا تو آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اب ہم اسی دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے لمبائی کی طرف سے پہلے بند کریں گے اور پھر چوڑائی میں اسے اچھے سے دبا کے ریپ کریں گے اب اس کے بعد اسے کلنگ فلم کے اندر یا ایلمونیم فائل کے اندر میں ریپ کر دوں گی تاکہ یہ اپنی شیپ برقرار رکھے اور اس کے بعد سیریٹڈ نائف سے ہم اس کے کٹ لگا کے دو پیس کر لیں گے اور بہت ہی یمی کرسپی میکسکن چکن ریپس جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تو آپ انہیں ٹرائی کیجئے گا آپ انہیں بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور ہزبنڈز کو آفیسز میں بھی دے سکتے ہیں تو ہمارے بہت ہی یمی چکن ریپس جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ انہیں اگر ہیلدھی وے میں بنانا چاہیں تو آپ انہیں بغیر ڈیپ فرائی کیے بغیر کوٹنگ کیے ایسے ہی چکن میرینیٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو ٹرائی کیجئے اور اپنے فیڈبیکس دیجئے اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ میرا ولوگنگ چینل بھی ہے اسے بھی دیکھ لیجئے سبسکرائب کر لیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ